ایکچولی یہ ڈیز یا منس کا پروسس نہیں تھا اس میں آرموست پانچ سال لگے کہ افغانستان نے پہلے سوپر کار کا ایک پروٹوٹائپ بنایا پھر اس پروٹوٹائپ کو ایک فائنل لک دی جو کہ ان کے لیے کافی زیادہ ریونیوز انٹرنیشن لیول پر جنریٹ کر سکتا ہے ایسا نیشن پاکستان نے کیا کیا پچھلے اس ٹائم میں جہاں پہ اتنی زیادہ بزنیسز بند ہوئے ٹیکسٹائلز بند ہوئی نیو سٹارٹ اپس بند ہوئے انفلیشن کافی زیادہ اوپر گئی ڈالر ریٹ بہت زیادہ گیا لوگوں کا مہنگائی سے بہت برا آل ہوا ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہاں ایک اچھا کام ہے وہ میں بتاتا ہوں پچھلے پانچ سال میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت گاڑی ہوتی تھی مہران اس کو ہم نے آلٹو بنایا یہ ایک اچھی بات ہے یہ کہ دیکھیں اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے on the other hand جو گاڑی کی کمپنی سے چاہے وہ سزوکی اور ٹویٹا انہوں نے اپنے پلانٹس بند کیے کیونکہ raw material جو ان کا باہر سے آتا ہے وہ ہی نہیں import کر پا رہے نا بات کو سمجھئے گا اگر ہم businesses کی بات کریں خاص طور پر آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے تو میں short رکھوں گا ٹیکسٹائلز کسی بھی country کے backbone کا درجہ رکھتی ہیں خاص طور پر وہ ملک جو کہ agriculture پر بیس کرتے ہیں پاکستان بھی agriculture پر بیس کرتا ہے ہم نے ٹیکسٹائلز کا بیڑا گھر کر دیا جو کہ بہت اچھی کنڈیشنز ان کی ہو رہی تھی after covid اور covid کے دوران بھی کیونکہ ہم نے کافی زیادہ international orders fulfill کیے جب بنگلہ دیش بند ہوا انڈیا بند ہوا تو پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ چل رہی تھی but آئے دن آپ نے نوٹسز دیکھے کہ آج یہ ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے آج نشات بند ہو گئی ہے آج سے فائر کریسنٹ بند ہو گئی ہے اس طرح کی کافی آپ نے ٹیکسٹائلز کے بارے میں سنا اور اگر پورے یونٹ سن کے بند نہیں ہوئے تو انہوں نے میجر یونٹس پرڈکشن کے اپنے شرٹ کیے اور ہزاروں لاکھوں ایمپلوئیز بے روزگار ہوئے اور جہاں پہ ہزاروں لاکھوں ایمپلوئیز بے روزگار ہوئے آپ اس ایک ایمپلوئی کو نہ لیں پورے خاندان کو آپ سمجھے کہ پورے خاندان کی انکم جو وہ کٹ ہوئی most importantly یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری ٹیکسٹائلز بزنسز بند کی ہوئے بھائی energy crisis ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہمارے پاس electricity نہیں ہے کہ وہ اپنے پرڈکشن یونٹس کو چلا سکیں اور اگر گیس یا بجلی ہے تو وہ اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ان کی cost بہت زیادہ آ جاتی ہے ابھی کوئی بندہ اگر امریکہ میں اسپین میں یوکے میں کسی نے اگر پاکستان کی ٹیکسٹائلز سے کچھ منگوانا ہے اور اس کو بنگلہ دیش سے اگر وہ سستہ مال مل رہا ہے تو وہ پاکستان سے کیوں منگوائے گا obviously وہ بنگلہ دیش سے انڈیا سے منگوانے گا تو یہی کام ہوا ہے کہ ہماری production cost بہت زیادہ بڑھ گئی ہے energy crisis کی وجہ سے ہمیں اپنی جو production ہے وہ بند کرنی پڑی ہے اگر ہم new start ups کی بات کریں جو کہ پاکستان سے باہر سے لوگوں نے dollars بیجے dollars میں investment کی اور businesses کرے کیے چاہے وہ کوئی بھی business ہے اس کی طویل list آتی ہے civil آپ کے سامنے ہے food deliveries والے آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی businesses تھے تو ان کو اپنے businesses کے operations سے وہ shutdown کرنا پڑے کیونکہ ان کو cost نہیں پوری کر پا رہے ہیں تو ان کے سامنے کوئی اور اس کے علاوہ کو چاہ رہا نہیں تھا وہ جو investors ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے benefit نہیں ہو رہا چلیں یہاں سے exit کریں کسی اور country میں جہاں پہ earning کے مواقع بہتر ہے وہاں پہ ہم investment کرتے ہیں تو اس لئے پاکستان سے وہ exit کر گئے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ کافی ایسی private companies ہیں multi national companies ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے جنہوں نے recently اپنے کتنے employees کو فارغ کیے lay off کر دیا notes سے لگا دیئے کہ آپ کے پاس ایک مہینے کا notice ہے تو آپ اپنا انتظام کر لیں اور کافی ایسی companies بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو lay off نہیں کرتے ہم آپ کو نکالتے نہیں ہیں but اس سال کا increment بھی نہیں لگے گا اچھا اس point کو سمجھئے گا پچھلے پورے سال میں اگر inflation کو دیکھیں تو وہ 23-24% کے پاس ہے like جو آپ کو ایک سور پیکچیز مل رہی تھی وہ آپ کو سوہ سوہ کی مل رہی ہے تو یہ سیلری پیکچیز تو وہی ہیں تو کس طرح سے inflation میں لوگ اپنے جو expenses ہیں وہ پورے کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو businesses purely import basis پہ چل رہے تھے جس طرح میں نے آپ کو گاڑیوں کی مثال start میں دیکھئے ابھی گاڑیوں کا سارا raw material پاکستان کے باہر سے آتا ہے اس کے علاوہ کافی ایسے businesses ہیں جن کا پورا raw material پاکستان سے باہر آتا ہے پاکستان میں اس کی manufacturing اس طرح سے نہیں ہوتی just assembly ہوتی ہے جس میں motorbikes بھی آ جاتی ہیں زیادہ تر machinery کا کام ہے تو وہ سارے businesses کو اپنے production بند کرنا پڑی ہے کیا کیونکہ government نے یہ پابند ہی لگائی ہے کہ آپ بلکل import کر رہی نہیں سکتے بھائی اگر آپ نے import بند کرنی ہے تو fashion کی چیزوں کو luxury چیزوں کو آپ import ان کی بند کریں یہ کتوں کی دمائیاں ان کی خوراک یہ fashion make up اس طرح کی چیزوں کو بند کریں جو کہ پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہونا اگر ان چیزوں کو بند کریں گے تو ہماری local industry بھی بڑھ سکتی ہے اس point کو سمجھئے اس کے علاوہ اگر ہم عوام کی بات کریں تو اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب بھی poultry کے میں آپ کو ایک example دوں کہ poultry کی صرف chicken کی prices میں hundred percent increase ہوا ہے پچھلے سال سے اس سال کے نسبت اور جتنا سمان ہمارا import کا docs پہ پڑا ہوا ہے جو کہ بندرگاہوں پہ پڑا ہوا ہے daily کا ہمیں چار چار پانچ پانچ لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ان کے جو expenses ہوتے ہیں جو ان کی services ہوتی ہیں جو بھی ان کے charges بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ ہم نے as a nation پچھلے پانچ سال میں کی ہے یہاں پہ ہم نے کوئی politics کی بات نہیں کی ہم نے پیور اپنے businesses کے اعتبار سے کی ہے کہ businesses کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور عام عوام کو اس کا impact کس طرح سے کیا ہے اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ یہ بات کرتے ہیں ابھی تو وہ انہوں نے car بنائی ہے ابھی وہ جائیں گے کہیں پہ اپنا کوئی investor ڈھونڈیں گے تو میں آپ کو یہ clearly بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ prototype اور final look بنا لی ہے وہ investor بھی ڈھونڈ لیں گے ان کے پاس foreign reserve بھی آ جائے گا اور اگر وہ top of the line categories میں آ جاتی ہے تو وہ ایک car جو افغانستان کو revenue دے سکتی ہے آپ کی سوشیں زیادہ ہیں on the other hand پاکستان نے کیا کیا ہے کوئی ایسے engineers ہیں ہمارے پاس جو انہوں نے بہت اچھے کام کیوں اور بہت اچھی چیزیں بنائی ہوں جس سے ہم ذریمہ بادلہ کٹھا کر سکیں تو آئی ہوپ کو آپ کو یہی content value پر لگاؤ چینل کو بھی subscribe کیجئے گا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے اسلام علیکم